ہیلو فرینڈ سمارٹ نیٹنگ چینل میں آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے چلیے فرینڈز آج ایک کروشیے کے ساتھ آپ کو بیبی بوٹی بنا کر کے دکھاؤں گی جو بنانے میں بہت ہی ایزی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے بردمان کی بول لی ہے اور یہ 3mm کا کروشیا لیا ہے تو اس کے ساتھ ہم بنائیں گے سب سے پہلے کے کرنا ہے ہم نے چین بنانی ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے ایک نوٹ لگائیں گے اس کے بعد ہم چین بنائیں گے دیکھیں ایک دو تین چار پانچ شے سات پندرہ چین بنائیں گے ہم آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ پندرہ چین بنا کر کے تین چین ہم اور بنائیں گے ایک دو تین تین چین بنا کر کے یہاں پہ جو پندر بھی چین ہے ہماری یہاں پہ ہم نے ڈبل کروشیا بنانا ہے تو ایک ڈبل کروشیا ہمارے پہ یہ ہو گیا یہ دوسرا ہو گیا اب ان پندرہ چین میں ہم نے ڈبل کروشیا بنانا ہے اس طرح سے ان پندرہ چین کو ہم اس طرح سے ڈبل کروشیا سے فل کر لیں گے اب دیکھیں جو لاسٹ چین ہے ہمارے پاس اس میں ہم نے آٹھ ڈبل کروشیا بنانے ہیں لاسٹ چین میں آٹھ ڈبل کروشیا بنائیں گے ہم ایک دو تین چار پانچ شے سات اور یہ آٹھ آٹھ ڈبل کروشیا بنانا لی ہے اب ہم نے ان چین میں ہم نے پندرہ پھر سے ڈبل کروشیا بنانے ہیں ایک ایک کر کے اس طرح سے ایک مطلب کی ہمیں ہم نے ساری چینز جو ہے ایک ایک ڈبل کروشیا بناتے ہوئے فل کرنی ہیں اس طرح سے یہاں سے لے کے یہاں تک لاسٹ والا کروشیا چھوٹ ڈیں گے لاسٹ والی چین یہاں سے لے کے یہاں تک ہم دبل کروشیا بنائے لیتے ہیں اب دیکھیں یہ جو لاسٹ چین ہے اس میں بھی ہم نے اس میں ہم نے ساتھ ڈبل کروشیا بنانے ہیں ساتھ ایک ہمارے پاس یہ والا ہو جائے گا جو ہم نے چین بنائی تھی یہاں پہ دیکھیں سات ڈبل کروشیاں ہم بنائیں گے اس طرح سے ایک دو تین چار پانچ شے اور یہ سات آٹھماں کیا ہوگا آٹھماں ہماری جب جو چین ہم نے بنائی تھی پہلے اس میں سے ہمارا آٹھماں ڈبل کروشیاں یہ والا ہو جائے گا یہاں پہ ہم اس کو جوائنٹ کر دیں گے اس طرح سے اس طرح سے جوائنٹ کر لیا اب پھر سے دو چین بنائیں گے اور نیکسٹ میں ہم نے ڈبل کروشیاں بنانا ہے ایک تو یہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا یہ جو دو بنائی تھے یہاں تک ہم نے ایک ایک ڈبل کروشیاں بناتے ہوئے آنا ہے دیکھیں یہاں پہ ہم نے یہ دیکھے دو ڈبل کروشیاں بنائے ہیں تو اس میں ہم نے اوپر والے راؤنڈ میں دو ڈبل کروشیاں ہم نے بنانے ہیں ایک دو پھر اگلی چین میں دو ڈبل کروشیاں بنائیں گے ایک اور یہ دو پھر اس کے اگلی چین میں دو ڈبل کروشیاں بنائیں گے مطلب کی جو ہم نے آٹھ سٹچ بنایا ہے نا یا ایسے دو دو مطلب کی ڈبل کروشیاں کرتے ہوئے ایک ہی سٹچ میں ہم نے آٹھ بنائے ہیں وہاں پہ ہم ان آٹھوں میں دو دو ڈبل کروشیاں بناتے ہوئے جائیں گے جہاں تک تو دیکھیں یہ ہو گئے ہمارے پاس 16 ڈبل کروشیاں پہلے آٹھ تھے پھر ہمارے پاس 16 ڈبل کروشیاں ہو گئے کیونکہ ایک ایک چین میں ہم نے دو دو ڈبل کروشیاں بنائے ہوئے ہیں اسی طرح سے ہم یہاں تک یہ بھی بنائیں گے اور یہاں دکھا جاتے ہیں تو دیکھیں فرنس یہ ہمارا اس طرح سے سیکنڈ ڈراؤنڈ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم نے دیکھیں یہاں پہ کیا کرنا ہے اس دھاگے کو یہاں سے کٹ دیتے ہیں اس دھاگے کو ہم یہاں سے کٹ دیں گے آپ دیکھیں ہم نے مارک کر لینے ہیں چاہے آپ کسی بھی طرح کا مارک کر لے لیجئے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ ہم نے آٹھ سٹچ بنائے ہیں تو اس کے بیچ والا جو چین ہے یہ والی بنے گی یہاں پہ ہم ایک مارک کر لگا دیں گے اس طرح سے اس طرح سے ہم نے ایک مارک کر لگا دیا مان دیجئے اب یہاں سے ہم نے چار سٹچ چھوڑنے ہیں یہ دیکھیں مارک کر کے بعد میں ہم نے دیکھیں ایک چین چھوڑنے ہیں ایک دو تین چار چار چین چھوڑ کر کے پانچ چین ہم اس سائیڈ میں لیں گے ایک دو تین چار پانچ پانچ میں چین تک ہم نے پھر سے ایک مارک کر یہاں پہ لگا لینا ہے پہلے تو یہاں پہ ایک دو تین چار یہاں پہ ایک مارک کر لگائیں گے دیکھیں اس طرح سے ایک مرکر یہاں پہ لگا لیا یہ بعد میں ہم اتار دیں گے فیلال کے لیے ہم اس کو لگائیں گے اب اس کے بعد دیکھیں چار چین جہاں پہ شوڑی ایک دو تین چار پانچ چھے شٹھی چین میں ہم نے یہاں پہ ایک مرکر اور لگا دیا انہیں ہم بعد میں نکال دیں گے یہ لگے نہیں رہیں گے بعد میں ہم اسے انہیں نکال دیں گے تو اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے تین مرکر لگائے ہیں یہ تو ہم کھول دیں گے کیونکہ بیچ بالا ہے یہ تو یہ جو مرکر ہیں یہاں پہ ہم نے دیکھی یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے پھر اس طریقے سے یہاں سے دیکھیں یہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اس کو یہ جو مرکر لگا ہوا ہے اسے ہم نے اتار دینا ہے اب مطلب کی ہم نے صرف اور صرف گنتی کے لیے مرکر لگانا ہے پانچ چین چھوڑ کر کے یہاں پہ ہم اس کو مارک کر لیں گے ایک دو تین چار پانچ شے یہاں پہ یہاں پہ آپ ہمارا جو ہے بنیں گا بھوٹ کا اگلا حصہ دیکھیں دو چین بنائیں گے ہم تو جے جو چین بنی ہوئی ہے اس کو اندر سے لیں گے ہم دیکھیں اس طرح سے اندر سے لیں گے اور سنگل کروشیاں بنائیں گے اس طرح سے پھر دوسری چین کو اندر سے لیں گے اس طرح سے پھر سنگل کروشیاں بنائیں گے پھر اس چین کو اندر سے لیں گے پھر سنگل کروشیاں بنائیں گے تو اسی طرح سے ہم نے سنگل کروشیاں بناتے ہوئے یہاں تک لے کے آنا ہے دیکھیں یہ پانچ جو چین چھوڑی ہیں دیکھیں یہ پانچ جو چین چھوڑی ہیں ہم نے اس چین تک ہم نے سنگل کروشیاں بناتے ہوئے یہاں سے لے کے جہاں چھوڑ مطلب کہ ہم نے یہاں پہ یہ پانچ جو چین ہم نے چھوڑی ہیں یہاں پہ ہم نے گیپ رکھنا ہے یہاں سے لے کے آتے ہوئے ہم نے یہاں تک سنگل کروشیاں بنانا ہے بنا کر کے میں آپ کو پھر دکھاتی ہوں اب دیکھیں فرانس یہ جو ہم نے مارکر لگایا تھا اسے نکال دیں گے صرف اور صرف ہم نے مارکر اس لئے لگایا تھا تاکہ ہمیں جو سینٹر کا پتہ چل سکے تو اس طرح سے ہم نے دیکھیں اس مارکر تک سنگل کروشیاں بناتے ہوئے آ جانا ہے اس مارکر کو بھی ہم یہاں سے نکال دیں گے تو یہاں پر اس طرح سے آ جائے گا دیکھیں یہاں پر مارکر تھا ہمارا ایک دو تین چار پانچ یہاں تک تھا ہمارا مارکر اب یہیں سے ہم باپس جائیں گے دیکھیں دو چین بنائی پھر سے ہم نے یہاں پر سنگل کروشیاں بنانا ہے دیکھیں اس طرح سے پھر ہم سنگل کروشیاں بنائیں گے اس طرح سے پھر ہم سنگل کروشیاں بنائیں گے اس طرح سے تو اس طرح سے ہم نے سنگل کروشیاں بناتے ہوئے جہاں سے دیکھیں سنگل کروشیاں بناتے ہوئے ہم نے یہاں سے جہاں تک آنا ہے یہاں سے پھر سے بیک جائیں گے یہاں تک آئیں گے پھر سے بیک جائیں گے جہاں تک آئیں گے تو میں اب پورا بنا لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاؤں گے کہ آگے ہم نے کیسے بنانا ہے اور کیسا یہ بن کر کے ریڈی ہوا ہے دیکھیں اس طرح سے بنے گا یہ بیبی بوٹ بہت ہی آسان ہے بنانے میں اب دیکھیں فرینڈز یہ بوٹ کا پیٹرن اس طرح بنا ہے دیکھیں یہ جو پانچ پندے ہم نے شوڑے تھے پانچ چین وہ اس طرح سے یہاں پہ گیپ رہے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کی سلائی کرنی ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے ٹوٹل جو ہے ایک دو تین چار پانچ شے یہ ایک لائن جو ہے ایک لائن جو ہے دو راؤنڈ کی بنتی ہے تو شے دونا بارہ اور یہ ایک جو ہے نیچے والی تیرہ تیرہ راؤنڈ ہم نے جو ہے بنانے ہیں سنگل کروشیا کی سنگل کروشیا کے تیرہ راؤنڈ بنانے کے بعد ہم نے یہاں پہ بند کر دینا ہے یہاں پہ بند کر دیا اب ہم اس کی سلائی کریں گے تو اس کی سلائی اس طرح سے کریں گے دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے موڑیں گے اور یہاں سے اس کی سلائی کرنی ہے دیکھیں اس طرح سے جہاں سے چاہے آپ سوئی کے ساتھ سل لیجئے چاہے آپ کروشیے کے ساتھ اسے سل سکتے ہیں اس طرح سے اس طرح سے کروشیے کے ساتھ اس کو سلیں گے اس کو اس کے بیچ سے نکال دیں گے پھر دوسری چین میں ڈالیں گے اور یہاں سے اس طرح لینے کے بعد اس کو اس میں سے نکال دیں گے پھر سے یہاں سے ایک لیں گے سٹچ اور یہاں سے لیں گے اس کو اس طرح سے نکالنے کے بعد یہاں تک اسی طرح سے ہم نے اس کو یہاں سے یہاں تک سل لینا ہے اب دیکھیں یہ حصہ تو ہمارا کروشیے کے ساتھ سل گیا اب ہم نے سوئی میں دھاگے کو ڈال کر کے اسے یہاں سے سل نہ دیکھیں یہ ہمارا کھلا ہوا حصہ ہے اس کو یہاں سے ہم اس طرح سے سل لیں گے بہترین دیکھیں یہاں تک سلنے کے بعد اس کو یہاں پہ ایک نوٹ لگا دیتے ہیں دیکھیں یہ ہماری بھوٹ جو ہے بند کر کے بلکل ریڈی ہو گیا ہے اس طرح سے آئے گا یہ دیکھیں یہ بھوٹ جو ہے بلکل سل کر کے دیکھیں ریڈی ہو گیا ہے یہ ہم نے سول بنائی ہے نیچے سے اس طرح سے اب ہم یہاں پہ ایک فلار اٹیچ کریں گے اس طرح سے چاہے آپ یہاں پہ ایک بٹن لگا لیجیے اندر کی طرف کر کے اس کو نوٹ لگا دیں گے اور ہمارا جو بھوٹ ہے بند کر کے بلکل کمپلیٹ ہو گیا ہے دیکھیں اس طرح سے ہم نے جو ہے بیبی بھوٹی کروشیے کے ساتھ بنا لینی ہے اور ہماری بھوٹ جو ہے بند کر کے ریڈی ہو گیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی میری ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک جرور کیجئے شیئر جرور کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے تینکیو تینکیو بیری مچ شیئر جرور کیجئے